السلام علیکم پچھلی قسط میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے ویرون کو بار بار تنبی کرنے کے باوجود بھی اس نے اپنی سرکشی سے مو نہیں موڑا اپنی ہر دھرمی پر وہ قائم رہا اور حضرت موسیٰ کی وعید کو نظر انداز کیا اور یوں اللہ کے بڑے عذاب سے اسے دوچار ہونا پڑا اس کے باوجود بھی اس نے ہار نہ مانی اور اپنے کفر پہ ڈٹا رہا آج کی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے بدنیتی کی ایک اور چال اللہ کے نبی کے خلاف ناکام رہی قارون ایک بہت ہی مالدار شخص تھا اس کو اپنے مال و دولت کو لے کر بہت ہی فخر اور گھمن تھا بظاہر تو وہ بنی اسرائیل میں سے تھا یعنی کہ حضرت موسیٰ کے خاندان میں سے تھا بنی اسرائیل میں سے ہونے کے باوجود وہ اپنے ہی لوگوں کو نیچہ دکھاتا ان پر ظلم کرتا اور انہیں بت پرستی کی طرف بلاتا وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا بجائے اس کے کہ وہ اپنے لوگوں کا ساتھ دیتا بلکہ وہ فرون کے لوگوں سے ملا ہوا تھا دولت کے اتنے خزانے ہونے کے باوجود اس کی آنکھیں ہوس اور لالت سے بھری ہوئی تھی اور وہ ہمیشہ مزید اور کی تلاش میں رہتا مال و دولت زیورات کی کنجیاں اتنی تھی کہ صرف ستر اونٹوں پر ان کی چابیاں لادھی جاتی تھی اس کے باوجود بھی اپنے حکمران یعنی فرون کی نظروں میں اچھا ثابت ہونے کے لیے ہمان کے ساتھ جا ملا اور حضرت موسیٰ کو ظلیل اور رسوہ کرنے کا ایک منصوبہ بنایا پنی اسرائیل میں ابھی بھی بہت سے لوگ مال و دولت سے متاثر تھے اور اس کی وجہ قارون کا خزانہ تھا قارون اپنے آلی شان رہن سہن سے لوگوں کو متاثر کرتا انہیں لباتا اور بد پرستی کی طرف مائل کرتا اسی وجہ سے حضرت موسیٰ بار بار اس کے در پر حاضر ہوئے اور اسے اللہ کی وعید سنائی حضرت موسیٰ نے اس سے کہا کہ اے قارون یہ دولت تجھے اللہ نے دی ہے اس کا صحیح استعمال کر اس کو اپنے لوگوں میں خرج کر اپنا مال ضرورت مندوں میں باٹ اللہ تیرے مال کو مزید بڑھائے گا نہ کہ اسے اپنی آیاشیوں میں لگا اور نہ ہی زمین پر فساد کر یہ سن کر قارون حس پڑا اور کہا کہ یہ دولت میری اپنی کمائی ہوئی ہے میری ذہانت کی بدولت مجھے یہ دولت ملی ہے اس میں تیرے خدا کا کوئی مجھ پر احسان نہیں حضرت موسیٰ نے اسے آرام سے سمجھایا کہ دیکھ قارون ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے اگر تُو نہیں سملا تو اللہ کا عذاب تجھے لے ڈوبے گا اور کیا فائدہ ایسی دولت کا جو تیرے مرنے کے بعد پیچھے یہاں لوگوں میں رہ جائے گی اور یہاں لڑیں گے بھیڑیں گے اس دولت کو حاصل کرنے کے لئے یہ سن کر قارون تیش میں آ جاتا ہے اور حضرت موسیٰ کو اپنے محل سے بے دخل ہونے کا کہتا ہے محل میں بہت سے لوگ جو ان کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں حضرت موسیٰ کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں وہ بد پرستی چھوڑ کر اللہ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور قارون جو فیرون کے غلاموں میں سے تھا وہ یہ برداشت نہیں کر پاتا اسی طرح حضرت موسیٰ بار بار اس کے محل میں حاضر ہوتے ہیں لیکن وہ سننے سے کاثر ہوتا ہے اور ہر دفعہ حضرت موسیٰ کو بے دخل کر دیتا ہے اپنی زمین سے آخر کار قارون ایک ایسا منصوبہ بناتا ہے جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ظلیل اور رسوہ ہو جائیں ان کی دعوت کا کام ناکام ہو جائے اور لوگ ان سے مو پھیر لیں اور اس طرح قارون فیرون کی نظروں میں آگے آ جائے گا اور وہ مزید مال و دولت کا وارث بن جائے گا قارون فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ایک عالی نمائش کا بندوبست کرے گا جہاں اس کے ہیرے جواہر اور اس کی مال و دولت کی نمائش ہوگی دور دور سے اس نمائش میں لوگ آئیں گے اور اس کی مال و دولت کا جلوہ دیکھیں گے اور خوب متاثر ہوں گے اور یقیناً حضرت موسیٰ بھی اس محفل میں تشریف لائیں گے اور اپنی دعوت کا کام کریں گے تاکہ وہ لوگوں کا دل پلٹ سکیں لیکن اسی دوران قارون ایک ایسی عورت کو ان کے سامنے بھیجے گا جو مظلوم بن کر آئے گی اور حضرت موسیٰ پر بدکاری کا الزام لگائے گی جب لوگ اس کا آنسوں سے تر چہرہ دیکھیں گے اس کی بہترین ادھکاری سے متاثر ہوں گے تو یقیناً وہ کوئی بھی حضرت موسیٰ پر یقین نہیں کرے گا ان کی سچائی کا قارون اپنے منصوبے کے بارے میں ہمان کو بتاتا ہے جو بہت خوش ہوتا ہے اس سے اور وعدہ کرتا ہے فیرون کی طرف سے بہترین انعام کا بدلے کے طور پر جب نمائش منقض ہوتی ہے اور دور دور سے لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں حضرت موسیٰ بھی وہاں پر حاضر ہوتے ہیں اور اپنی دعوت کا کام شروع کرتے ہیں بھری محفل میں سے ایک عورت سامنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے ایک بات کا انتشاف کرنا ہے حضرت موسیٰ اسے بولنے کی اجازت دیتے ہیں لیکن جیسے ہی اس لڑکی کا چہرہ آپ کے نور نبوت پر پڑھتا ہے تو سارے الفاظ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور بے ساختہ اس کے موسیٰ یہ بات نکلتی ہے کہ مجھے تو کارون نے بھیجا ہے آپ پر الزام لگانے کے لیے بدکاری کا مجھے معاف کریے گا کہ میں اس کام کا حصہ بننے جا رہی تھی حضرت موسیٰ کو سن کی یہ بہت غصہ آتا ہے اور اسی وقت حضرت جبرائیل عرصہ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کیا حکم ہے جو تم سزا دینا چاہتے ہو اللہ اس پر قادر ہے تم بس حکم کرو حضرت موسیٰ کارون سے کہتے ہیں کہ اے کارون تجھے تم بھی نہیں کی گئی تھی کیا کیا یہ مال و دولت تیرے لیے اتنا ضروری ہے اب لے اللہ کے عذاب کا مزا چک حضرت موسیٰ اس وقت دعا کرتے ہیں کہ زمین پھٹے اور کارون اور اس کے خزانے اندر دفن ہو جائیں اور ایسا ہی ہوتا ہے کارون مدد کے لیے پکارتا رہ جاتا ہے لیکن کوئی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتا بلکہ تماشائی یہ منظر دیکھ کے حیرت زدہ ہو جاتے ہیں خوف میں مقتلہ ہو جاتے ہیں بدھ پرستی سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں انہیں اس بات پر یقین ہو جاتا ہے کہ خزانے مال و دولت کا معنی میں کچھ نہیں رکھا اصل کام تو اللہ کو منانا ہے اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کوئی پیسہ یا دولت اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی جب تک کہ ایمان کا کلمہ دل میں نہ ہو اصل کامیاب تو وہ شخص ہے جس نے عمل صالح کرے اور ایسے ہی شخص کو اللہ تعالیٰ تمام مشکلات سے ایسے نکال لیتا ہے جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں اگلی قسم میں ہم دیکھیں گے کہ اس طرح سے حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو یعنی اپنے خاندان کو لے کے کس طرح سے مصر سے فرار ہوئے اور ہمان اور فیرون ان کے لیے کیا جال بن رہے تھے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی